اسلام علیکم میں ہوں عاصم آپ کا سپوکن انگلیش اینڈ آئیلس ٹرینر دوستو آج کا لیسن ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ڈاکٹرز اس لیسن میں ہم بات کریں گے عام طور پر جو ڈاکٹرز کے لیے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اور جو ان کے ریال نیم ہے جو کہ ان کی سپیشلائزیشن ہے عام طور پر ڈاکٹرز کے لیے آپ جو ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں دل کا ڈاکٹر آنکھ کا ڈاکٹر کینسر کا ڈاکٹر اسی طرح سے مختلف اور جو آپ کے آزاں ہیں ان کے لحاظ سے آپ ان کے نام رکھتے ہیں ڈاکٹرز کے حالانکہ ان کے جو ریال نیم ہے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو چلیے آج ہم اس لیسن میں جو ان کے ریال نیم ہے جن کے وہ سپیشلسٹ کہلاتے ہیں یعنی ان کے جو ایکزیکٹ ورڈز ہیں ٹرمینولوجیز ہیں آج ہم وہ سیکھتے ہیں دوستو ہم اس چینل پر لا رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیوز تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں بیل بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملیں تینکیو ایک انانسمنٹ ہے چھوٹی سے آپ کے لیے یہ جو کمپلیٹ لیسن ہے آپ پی ڈی ایف میں بھی یعنی ایک کتاب میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے لنک ڈسکرپشن میں یعنی نیچے دیا گیا ہے تو آپ وہاں سے کتاب بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو نہ دیکھنی پڑے اور آپ کے پاس یہ تمام جو لیسن ہے وہ ایک نوٹس کے طور پر اویلیبل ہو اوکے سو ہیر ہیر ہیاری فرس ورڈ وچیز پی ڈی اٹریشن پی ڈی اٹریشن پی ڈی اٹریشن اس کو ہم کہتے ہیں بچوں کا ڈاکٹر جو بچوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے پی ڈیا جیسے ویکی پی ڈیا ٹریشن ٹریشن پی ڈیا ٹریشن نظام تنفس کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے یعنی آپ کے جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں آپ کے جو پیپڑے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پھلمنالوجسٹ 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 آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریک میں بتا دوں آپ اس ورڈ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے دیکھئے آپ جب سانس لینے کے عمل میں آپ کے جو پھپڑے ہیں وہ پھولتے ہیں پھولتے اور سکرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ ورڈ بھی اسی طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھلمنالوجسٹ ہلمنالوجسٹ دانتوں کے ڈاکٹر کو ہم کہیں گے ڈینٹسٹ 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 very common one آپ کی جو جلد ہے skin اس کے ڈاکٹر کو ہم کہیں گے ڈرماتالوجسٹ ڈرماتالوجسٹ عام امراض کا جو ڈاکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر آپ یہ تمام ورز میرے پیچھے ریپیٹ کرتے آئیے تاکہ آپ کی پریننسیشن کی پریکٹیس بھی ہو جائے دل کا ڈاکٹر کہلاتا ہے کارڈیالوجسٹ دماغ کے ڈاکٹر کو ہم کہیں گے نیرولوجسٹ مہر نفسی آت کو ہم کہیں گے سائکایٹریسٹ آنکھوں کے ڈاکٹر کو ہم کہیں گے آفتھل مولوجسٹ آفتھل مولوجسٹ آفتھل مولوجسٹ جو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہے کسی آپریشن سے پہلے پیشنٹ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پین کے جو عمل کو تھوڑا مطلب فیل کریں یا بلکل فیل نہ کریں تو اس کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انیس تھی زیالوجسٹ یہ نورملی ڈیفکلٹ ہے یہ بورڈ پرناؤنس کرنا سو اس کو آپ بریگ ڈاون کر لیجے ایسے انیس انیس یوں انیس تھی زیالوجسٹ لوجسٹ کو اکٹھا رکھیں انیس تھی زیالوجسٹ اوکے انیس تھی زیالوجسٹ امراض نسوہ یعنی جو عورتوں کے امراض ہوتے ہیں مخصوص ان کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں گائنیکالوجسٹ 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 یہ ورڈ کچھ زیادہ ہی ڈیفکلٹ اور لینگتی لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو آسان بناتے ہیں کان ناک گلے کا ڈاکٹر کہلاتا ہے آتو لیران گالوجسٹ اوکے آتو لیران گالوجسٹ یہ ایک کافی ڈیفکلٹ ورڈ ہے اور اس کو نورملی لوگ کم ہی یوز کرتے ہیں ایس کے لیے جو عام ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے ی این ٹی ی این ٹی ڈاکٹرز ی این ٹی سٹانس فار ایر نوز ایر نوز ایر نوز ایر نوز ایر نوز کینسر کے ڈاکٹر کو ہم کہیں گے انکولوجسٹ ہڈیوں اور آساب کا جو ڈاکٹر ہے اس کو ہم کہیں گے اورتو پیڈک اورتو پیڈک اورتو پیڈک Thank you for watching this lesson Take care Bye for now موسیقی